بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اس دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے وہ شخص آپ خود ہیں جب آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکلات آپ کو جینا سکھاتی ہیں اور جب آپ جینا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک مزدور تھا جو گاؤں سے شہر کی طرف مزدوری کے لیے جاتا تھا ایک دن وہ شہر جا ہی رہا تھا کہ اس سے چیخنے کی آوازیں آئیں تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو دلدل میں دھسا ہوا ہے اس نے اس بچے کی جان بچائی اور اپنے گھر کو لوٹ گیا اگلے دن جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک بگی کری تھی جس میں ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ نے اس مزدور کو بلایا اور کہا کہ تُو نے کل میرے بیٹے کی جان بچائی تھی مانگ تُو کیا مانگتا ہے میں تجھے کچھ بھی دینے کو تیار ہوں تو اس مزدور نے کہا نہیں میں ایک خوددار انسان ہوں میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا تو اچانک ہی اس کا بیٹا اس سے آکر لپٹ گیا تو اس بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے تو اس مزدور نے کہا یہ میرا بیٹا ہے تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے ہی کچھ مانگ لے اس نے کہا نہیں تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں اسے اپنی تردبیت میں لے لیتا ہوں تو بادشاہ کے بہت سے اسرار کے بعد وہ مزدور مان گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیٹا جو کہ بادشاہ نے اپنی تربیت میں لیا تھا وہ ایک دن بڑا ہو کر انگلینڈ کا پرائم منسٹر بن گیا سرویسٹن چرچل اور وہ شخص اور وہ بیٹا جو کہ دلدل میں دھسا ہوا تھا اس کو اس مزدور نے جان بچائی تھی تو اس نے ایک ایسی ویکسین تیار کر لی اس نے کہا کہ ایک شخص نے میری جان بچائی تھی میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان بچاؤں گا تو وہ شخص سر الیکسینڈر فلیمنگ تھا جس کی ویکسین بہت سے دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے انسانوں کی جانیں بچتی ہیں شکریہ